اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے امیر انساری صاحب اسٹیج کے اوپر تشریف فرما تمام معزیز مہمان علیماء اکرام یہاں پر موجود سبھی الگ الگ سنگٹھن کے الگ الگ سب کے جماعتوں سے آئے ہوئے بابستہ اور ونچید بہجن آگھڑی کے تمام ذمہ داران کیونکہ آپ لوگ بڑی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کے ایک ایک سیکند کی خدر کرتا ہوں اس لیے میں نام لینے میں زیادہ وقت نہ ڈالتے ہوئے مختصر وقت کے لیے آپ کے بیچ کھڑا ہوا ہوں میں یہاں پر آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ احساس فورم کے ذریعے ویجن اکیڈیمی اور میرے تمام ساتھیوں نے جو کاویشوں کے ذریعہ آج کے اس پروگرام کو انخواد کرنے کے لیے پہل کی ہے میں ان تمام آرگنائزنگ کمیٹی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سبی سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ایک بار زور سے تعلیہ بجائے کیونکہ ناندیر میں الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں الگ الگ شکل کے ہوتے ہیں لیکن تعلیمی ایک ایسا چھترہ ہے فیلڈ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہم کو ترخی کی ضرورت ہے کالٹی ایجوکیشن میں مسلمانوں کی حصے داری کتنی کم ہیں یہ عبد الرحمن صاحب نے آگڑوں کے ساتھ اپنے لکھیوی اس کتاب کے ریفرنس سے سچرہ اور رنگنات مشرہ کے ریفرنس سے آپ کو بتائی ہے ایسے وقت میں جو بچے بچیاں پڑ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ینترانہ نہیں ہے ہمارے پاس سادھن سامگری نہیں ہے ہمارے پاس بہت عالی سویدھائیں نہیں ہیں محنت کش مزدوروں کی ہم جماعت ہے لیکن باوجود اس کے جو بچے بچیاں ڈسٹنگشن کا اسکورنگ کر رہے ہیں ان کی اور ان کے پیرنٹس کی ہاؤسلہ افضائی ہونی چاہئے اور ان کو ایک ایسا آوارڈ دیا جانا چاہئے جس آوارڈ اس شخصیت کے نام سے ہو جس شخصیت کو ان کے انتخال کے بعد بھی لوگ آج تڑپ تڑپ کے یاد کرتے ہیں کہ نانڈر میں تعلیم یافتہ خیادت کے طور پر پروفیسر نور اللہ خان صاحب کو آج یاد کیا جاتا ہے ان کے نام سے ایکسلس آوارڈ دینے کی پہل یہ اورنائزنگ کمیٹی نے کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایچومنٹ ہے نانڈر میں کے تین ایسے ایکٹیویٹی ہے جو نانڈر میں ہمارے ٹیم نے ہمارے گروپ نے ہمارے نوجوانوں نے شروع کیے ایک مرہوم منتری تین بار عامدار رہے مرہوم فاروق پاشا صاحب کے نام سے اسپورٹس کے ایکٹیویٹی ایک گجشتہ ہی کچھ دنوں پہلے شروع کی گئی ہے آج نور اللہ خان صاحب کے نام سے پورے نانڈر مہانگر کے ایریا میں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پورے زلے میں جو بچے تعلیم میں اچھا اسکور کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایکٹیویٹی شروع کی گئی ہے اور اردو عدب کے لیے بھی ایک ایکٹیویٹی ہمارے گروپ نے شروع کی ہے میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی ہر سال یہ ایکٹیویٹی انہی سنگٹن انہی ٹیموں کے ذریعے انشاءاللہ لی جائے گی اور ہر سال یہ پروگرام ہم اسی طرح سے اور نائس کریں گے اور نانڈر میں ایک روایت انشاءاللہ اس بہانے سے شروع کی جائے گی یہاں پر عبد الرحمن صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے خوم کو خابل پترکاروں کی بھی ضرورت ہے خابل وکلوں کی ضرورت ہے خابل ڈاکٹر خابل انجینئروں کی جیسی ضرورت ہے ویسے خابل ججیس کی بھی ضرورت ہے خابل پولیس افساریوں کی بھی ضرورت ہے خابل ہر شعبے کے اندر ہماری حصے داری رہنی چاہیے اسے دس بیس فیصد بھی نہیں ہے اس لئے ہر شعبے کے اندر انہوں نے کہا کہ خابل انجینئر ہونا خابل ڈاکٹر ہونا خابل ٹیچر ہونا خابل پترکار ہونا خابل وکیل ہونا خابل جج ہونا خابل بلڈر ہونا خابل ہر فیلڈ میں چاہیے لیکن یہ تب ہی کسی بھی قوم کے اندر جب تک خابل خیادت نہیں ہوتی ہے خابل لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے تب تک اس قوم کے اندر خابلیت نہیں آتی ہے اس لئے خابل خواہیت اور خابل ٹیچر یہ دو ہی شعبے ایسے ہیں جو ملت کی تعمیر کرتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کا کنسٹرکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جیسے لوہے اور سمنٹ کا لوہے اور سمنٹ کی استعمال کے بغر مضبوط عمارتیں نہیں بنتی ہیں کسی عمارت کی تعمیر میں جو رول جو بھومی کا جو رول سمنٹ اور لوہا استعمال کرتا ہے ویسے کسی ملت کی تعمیر کے اندر لوہا اور سمنٹ اگر کوئی ہے تو ایک خابل خاید ہوتا ہے خابل ٹیچر ہوتا ہے جس قوم کے پاس خابل ٹیچر ہوتے ہیں خابل خاید ہوتے ہیں وہ قوم کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے اور آج اگر اس ملک کے اندر مائنورٹی مسلمان ایک کمزور خوم کے طور پر نظر آ رہی ہے تو کمی کہاں پر ہے قلت کس چیز کی ہے تو خابل ٹیچر اور خابل خیادت کی ہے اور اگر ہمارے پاس پتھر کے نیچے اٹھاؤ گے تو لیڈر مل جاتے ہیں ہر گلی محلے میں لیڈر ہے خیادتیں ہیں اور ہر گلی ہر محلے ہر اسکول میں ٹیچر بھی ہے تو اب ہم کو اپنے ٹیچر اور اپنی خیادتوں کی خابلیت پہ بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اب آپ ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کے وقت کس طریقے سے وہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ان طریقوں کی شناخت کیجئے کہ خابلیت کے دم پر ٹیچر اپائنٹ ہوتے ہیں یا ڈونیشن کے دم پہ ہوتے ہیں اگر ڈونیشن کے دم پہ ہوں گے تو پھر قوم کے اندر تعمیر میں کیا کام ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن خابلیت کے دم پر اگر ٹیچروں کی اپائنٹمنٹس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر خابل قوم بھی بننا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے ہم کو سیاست کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ایک کسان کا بیٹا کہہ کر سر نے اپنی تاریخ بتائی کہ ان کے تو چھوڑی ان کے پورے گھر میں گھڑی نہیں تھی پورے گھر میں گھڑی نہیں تھی وقت دیکھنے کیلئے وہ آسمان کو تاک کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے اتنے اسٹرگل سے نکل کر عبد الرحمان صاحب نے بہت محنت کے بعد آئی پی ایس کو کریک کیا آئی پی ایس کریک کرنا معمولی بات نہیں ہے یو پی ایسی پرپریشن بھی کر لیں گے یو پی ایسی کی اگزام مینس تک بھی آئی پی ایسی ہو جائیں گے تو آپ دنیا بھر کی نالج لے کر وہاں تک جاتے ہو بھلے مینس میں فیل ہو جاؤ لیکن آپ کم سے کم ایک جانکار بن جاتے ہو اتنی جانکاریاں آپ کو مل جاتی ہے لیکن آئی پی ایسی یا یو پی ایسی میں آئی پی ایسی میں آئی پی ایسی ہونے والے لاکھوں بچوں کے اندر چند درجن لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ آئی پی ایس جو کندے پر کھدا ہوا ہوتا ہے نا اس کے لیے کن شولوں پر چل کر وہ بنے ہوتے ہیں لیکن جب وہ آئی پی ایس کے آہدے پر ہے اور رہتے ہوئے انہوں نے اس ملک کے اندر اپنے ملک کی ضرورتوں کو دیکھا تو ان کو جو نظر آیا ہے وہ صورتحال کہ اس ملک کے اندر ڈسکرمنیشن ہے بھید بھاو ہے اور وہ اس سسٹم میں ہیں وہ اس سسٹم میں ہیں اور وہ سسٹم کے اندر جو بھید بھاو ہے غیر برابری ہے وہ سب کو برابری کا اوسر نہیں دیتی ہے وہ سب کو برابری کا موقع نہیں دیتی ہے اور جب انہوں نے اس کرسی پہ بیٹھ کر سسٹم کو صدارنے کی کوششیں کی اس کا خامیازہ سر کو بھگتنا پڑا مجھے نہیں معلوم کہ کتنا صحیح ہے کہ یہ باتیں باہر آنی چاہیے کہ نہیں لیکن مجھے سر ایک واقعہ یاد ہے کہ جب پولیس بھرتی کا اقزام لیا جا رہا تھا اور آپ یوتمال میں سپریٹینڈر آب پولیس کے عوضے پر تھے اور وہاں پر لیکی پرکشا کے اندر آپ نے بچوں کو اردو میں پیپر لکھنے کی سولت دی تھی اور وہ وجہ تھی کہ پورے مہاراستہ میں جتے مسلم بچے سیلیکٹ ہوئے اُس سے زیادہ بچے اکیلے یوتمال سے سیلیکٹ ہوئے تھے ایک قدم اٹھا کر انہوں نے پورے سسٹم کو ہلا دیا ان کے اختیار میں تھا اختیار میں تھا لیکی پرکشا لینے کا حکم تھا انہوں نے لے لیا مراتھی انگریزی کے ساتھ میں اردو کا بھی پرچا نکال دیا اور پورے مہاراستہ میں جتنے بچے بھرتی ہوئے اُس سے زیادہ بچے اکیلے یوتمال سے بھرتی ہوئے تھے وہاں پر یہ دکھا دیا تھا کہ ہم کو برابری کا موقع دیا جائے گا تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں یہ چیز پورے مہاراستہ کے سسٹم کو ہلانے کا کام کیا سر نے تو کئی درجنوں لوگوں کو نوگری لگ گئی ان کے گھروں میں خوشحالی آگئی لیکن سر نے جو حمد دکھائی تھی اس کے لئے سر کو کئی مصیبتیں بھی جھیلنی پڑی اور اس کے بعد سسٹم نے سر کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کا اندازہ اب لگا سکتے یہ غیر برابری سر نے پوسٹ پہ رہتے ہوئے دیکھی ہوئے لیکن جب اینارسی اور سی اے کا قانون آیا اس ملک کی سب سے مضبوط اگر کوئی چیز ہے مضبوط نیو اگر پایا کوئی ہے اس ملک کا تو وہ ملک کا سمویدان ہے اور آج جتنے معزز مہمان یہاں پہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائے جن کا استقبال کیا گیا ان کو آوارٹ کے ساتھ ٹروفی کے ساتھ شال کے ساتھ میں جو چیز ہم نے دی ہے وہ ہے اردو کا سمویدان دیا ہے جتنے معزز مہمان اسٹیج پہ تھے سبی کو اردو میں لکھا ہوا سمویدان کی کوپی دی گئی ہے کیونکہ عام طور پر سمویدان کے ترجمے والے اردو کی کوپیاں شورٹ ہوتی ہے اس کی آویلیبلیٹی نہیں ہوتی ہے اس لئے آج اسٹیج پہ تشریف فرما سبی کو اردو کا سمویدان دیا ہے اس سمویدان کو بچانے کی بات سب کر رہے ہیں لیکن اس کو بچانے کا کام ہر کوئی نہیں کرے گا اس کو بچانے کے لئے ہم کو ہی سمویدان بیدار اور جاگرک ہونا پڑے گا اور سمویدان کو بچانے کی لڑائی ہم کو خود لڑنی پڑے گی اس لئے اپنی زبان اپنی بھاشاں میں سمویدان یہاں پہ اپلبد ہے آپ میں سے کسی کو چاہیے تو آپ عبید سر کو یا ہمارے ٹیم کو کانٹیک کرو گے تو انشاءاللہ آپ تک اس کی کوپی ضرور پہنچائے جائے گی یہ سمویدان کی نیو کیا ہے سمویدان کہتا ہے کہ کسی کو بھی دھرامزاد بھاشا پرانت اور جند کے آدھار پر کسی کے ساتھ غیر برابری نہیں کی جائے گی بھید بھاو نہیں کیا جائے گا لیکن اس بھارت میں قانون بنا اینار سی سی اے کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو شہریت دیں گے اگر وہ مذہب سے ہندو ہے ان کو شہریت دیں گے اگر وہ مذہب سے عیسائی ہے ان کو شہریت دیں گے اگر وہ مذہب سے پارسی ہے ان کو شہریت دیں گے اگر وہ مذہب سے بود ہے ان کو شہریت دیں گے اگر وہ مذہب سے سیکھ ہے لیکن ان کو شہریت نہیں دیں گے اگر مذہب سے مسلمان ہیں یہ غیر برابری کا پہلا قانون آزاد ملک کے چھتر سالوں میں اینار سی سی اے کا بنا اور جب سویدھان کے اس برابری کے پلر کے اوپر حملہ ہوا تب آئی پی ایس کی بڑے مشکل سے ایچو کی والی آئی پی ایس کی پوسٹ اور کرسی کو لات مار کے سر نے کہا تھا کہ میں اس عہدے پہ بیٹھنے کی بجائے سویدھان کو بچانے کے لیے راستے پہ اترنا پسند کروں گا یہ حمد دکھانے کا کام الحمدللہ عبد الرحمان صاحب نے کیا اور ریزگنیشن دے کر وہ پورے انرسی سی اے کے لیے ملک بھر میں نکل گئے بیداری کے پروگرام کیے کل جماعتی تحریک کے پروگرام میں ناندر میں بھی عبد الرحمان صاحب کی شرکت ہوئی تھی اور یہاں پر بھی آ کر انہوں نے انرسی میں سر نے تخریر کی تھی سر نے ریزگنیشن دے دیا لیکن دیکھئے کہ سر چھ سال پانچ سال ہو گئے سر نے ریزگنیشن اٹھا کر دے دیا سسٹم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سرکار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سر کا ریزگنیشن ہی ایکسپ کرنے تیار نہیں ہے سر نے دھلیا سے لوگ سبا کے الیکشن کے لیے نومینیشن فارم بھرا تھا الیکشن آفیسر نے اس کو ریجیک کیا سر عدالت میں جا کے بولے کہ میں ریزگنیشن انیس میں دے چکا ہوں اب مجھے یہاں پہ الیکشن لڑنا ہے تو کورٹ نے کہا نہیں تمہارے ریزگنیشن کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد الیکشن کا سوچی ہے ایک اچھا سنا رہا موقع اس لوگ سبا میں سر کا یہ سسٹم کی گلتی کی وجہ سے میس ہو گیا نہیں تو میں پوری اخین کے ساتھ کہتا کہ آج کی تاریخ میں سر یہاں صرف آئی پیس عبد الرحمن نہیں تو یہاں پر خاصدار عبد الرحمن صاحب کے حصے سے انشاءاللہ شرکت کرتے لیکن یہ سسٹم میں رکاوٹ ڈالتا ہے ان کو پرابلم یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان لوگ سبا لڑ رہا ہے ان کو پرابلم یہ ہے کہ عبد الرحمن الیکشن لڑ رہے ہیں جو سسٹم کو سمجھ کر بدلنے کا دم کھم رکھتے ہیں ایسے لوگ اس سسٹم کو نہیں چاہیے ایسے خابر لوگوں کو سسٹم میں اور آسملی پارلیمنٹ میں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بہرحال میں یہاں پہ بچے بیٹھے بے سبیہ تعلیب علم کا سبیہ دسوی بادوی کے بچوں کا آپ کا میں تین تین بار استقبال کرتا ہوں پہلا استقبال کیونکہ آپ نے دسٹنگشن اینڈ ابو مارک چلیے دوسرا استقبال اس لئے کرتا ہوں کہ آپ ہمارے قوم کی شان بنا رہے ہو صرف ماں باپ کے نہیں تو قوم اور ملت کی شان بڑھانے کا کام آپ نے کیا ہے اور تیسرا استقبال اس لئے کہ آپ نے میرے ملک کی شان بڑھائی ہے آپ نے بھارت کی شان بڑھائی ہے کہ بھارت کے مسلم بچے بچیاں کم سہولتوں کے باوجود دسٹنگشن میں اسکورنگ کر سکتے ہیں یہ دکھانے کا کام آپ نے کیا ہے دسوی کے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دسوی کے ہیں میں دسوی کے اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دسوی کے مارک آپ کو خواب دکھاتے ہیں دسوی کے مارک آپ کو خواب دکھاتے ہیں دسوی کے مارک خواب دکھاتے ہیں خوابیلیت نہیں دکھاتے ہیں دسوی کے مارک خواب دکھاتے ہیں وہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خاندان کے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اب اس خواب کو خوابیلیت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کو شدید گیاروی باروی اور نیٹ یا جہی جو بھی انٹرنس کے اگزام ہیں وہ اس کی تیاری کرنی پڑے گی انٹرنس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی دسوی تک آپ نے جتنی محنتیں کی ہے اس سے زیادہ محنتیں انٹرنس کی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کے ایڈمیشن کا کرائٹیریا دسوی باروی میں نبے پچھانو فیصد لیے اس لیے نہیں ہے تو آپ نے انٹرنس میں کتنا اسکورنگ کیا اس کے بنا پر ہے اس لیے آپ انٹرنس کی پڑائی کرتے وقت آپ کو اپنی محنتیں بڑھانی پڑے گی اور میں نوجوانوں کو خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر کے نظام میں بھی آپ تھوڑا سا موڈرنائزیشن لالیجئے کہ آپ کے گھر میں برتند ہونے کا کام آپ کی ماں یا والدہ کا نہیں ہے وہ اپنا بھی ہے آپ کو نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب بیٹھی جگہ پہ پانی مانگتے ہیں بیٹھی جگہ کھانا مانگتے ہیں اب اس دور کو بدلنا ہے تو آج دسوئی باروی کے جو بچے ہیں آپ کو بدلنا پڑے گا اب آپ کے لیے کھانے کے لیے پانی لاکر دینے کا کام آپ کی ماں نہیں کرے گی ماں کو کھانا کھلانا اور پانی لاکر دینے کا کام آپ کو کرنا پڑے گا اس نظام کو جب تک آپ نہیں بدلو گے اس سسٹم کو جب تک نہیں بدلو گے آج ہم کو اپنے بہن بیٹی کو بیوی کو ڈاکٹر کے پاس دکھانا ہے تو لیڈیز ڈاکٹر دھونتے لیکن بچی کو جب آگے پڑھانا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر پابندیاں لگاتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو بچیوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ مقام پہ ملے تو ہم کو ان کو گھر کے کام کی پابندی سے بھی بری کرتے ہوئے اپنے ذمہ داری پہ لینا پڑے گا اپنے چڑی بینن دھونے کے عادت بچوں نے خود دالنی چاہیے اپنا کھانا اپنے برطن دھونے کی کم سے کم اپنی پلیٹ دھونے کے عادت بھی اگر نوجوانوں میں آ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کسی خوم کی ترقی صرف ڈگری حاصل کرنے سے نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کے اخلاق اور خابلے سے ہوتی ہے سر نے ایک لٹمسٹیز دیا ہے جن محلوں میں عشاء کے بعد سنناٹا ہوتا ہے وہ ترقی خوم کی ہوتی ہے رنگینیاں بڑھ جاتی ہے محلوں میں وہ خوم پچھڑی خوم کی نشانی ہوتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے بستی میں نائک صاحب کے گاڑی کو پولیس کی گاڑی کو پیٹرولنگ کے گاڑی کو آنے سے پہلے ہم اپنے بستیوں میں عشاء کے بعد سنناٹا ہو اور فجر کے بعد چہل پلو ایسے نظم کے لیے آپ اور ہم آگے بڑھیں گے اس ڈیزائنر شوروم میں شادیبیا اور عید اور دیگر تہواروں کے لیے نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ پاپ لون ڈائیڈل سوٹ لانچہ فرگ گاؤن گرارہ سوٹ شٹ شلوار دولن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنشن کے لیے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب خیمتوں میں دستیاب ہے برکت کانپلیس روڑ باو پیٹول پم کے خریب کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ناندے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر میں داخلے جاری ہے اسی سوٹ میں کورسے ڈی ایم ایل ٹی ڈائیل ایس ایس ٹیکنالوجی جی این اے میں اوٹی اسسٹن سینیٹری انیسپیکٹر مہارشہ پیرامیڈیکل کانسل کا ریجسیشن کی سہلت ٹین کے بعد دو سالہ ڈپلومہ کرنے پر بی ایس سی میں داخلہ ملے گا ان کورسے میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل قسم خدم بڑھائے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر مالٹی گریڈور اوبیت ریسیڈنسی ناندیڈ السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے